ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے اے بی پی لائیو ایڈ بھارت سرکار نے دیش کے جن دس گندے شہروں کی لسٹ جاری کی ہے اس میں چھے شہر بیہار کے ہیں بیہار میں چنام نزدیک ہیں ایسے میں یہ بنتا طول پکڑتا جا رہا ہے تیجسوی آدم نے نتیش پر تانا کسا ہے تو بیہار کے نگر وکاس منتری کی دلیل ہے کہ ایسا نالے کی صفائی پر زیادہ دھیان دینے سے ہوا وہیں بیہار بی جے پی ادھیاکش نے تو اس کے لیے بڑھتی ہوئی جن سنکھیا کو دوشی قرار دے دیا آخر سچ کیا ہے یہ جاننے کے لیے اے بی پی نیو سنباداتا ندی شریجہ اور آدرش کمار سنگھ نے پڑتال کی آپ یہ رپورٹ دیکھئے اور سوچتہ کے بدلے بدنامی کا داغ دینے والوں کی گھنٹی بجا دیجئے سوچتہ رینکنگ میں سب سے فسدی شہر مانا گیا ہے پٹنا پٹنا کہتا ہے کہ کس طریقے سے یہاں پر پرشاشن بیمار ہے مینجمنٹ کے بہت بڑی کمی ہے یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گندگی ہے اور چاروں طرف اسی طریقے سے فیالا ہوا ہے دھائسا سور جگہ پر موجود ہوں اور نالا جو ہے وہ پورا بند ہے دھاغلپور ریلوی سیشن کے پاس موجود ہوں اور گندگی کا امبار لگا ہوا ہے ساہر تو بلکل گندہ ہے جرا سا باریس ہوتا پورا قادر پٹل ہو جاتا ہے میڈیکل کا ویسٹ ساڑک پر پڑا ہوا ہے ساڑک پر صرف گڑھا اور پانی دیکھے گا 15-20 بار کرتا ہے مٹر سیکل پسل جاتا ہے یہاں پر یہ شہر کی بیچ کی ستھی آپ کو لگے گا یہ شاید کسی کوڑی دان کی تصویریں ہیں گندگی کے ماملے میں اس شہر نے ٹاپ رینک حاصل کیا ہے ریپورٹ کی شروعات مافی کے ساتھ سمبھاوی کی اس وقت آپ کھانا کھا رہے ہو اس طرح کی تصویریں آپ کو اسحج کر رہی ہو لیکن اگر ہم نے آپ کو یہ سچ نہیں دکھایا تو سسٹم اسے بھاپ کی طرح اڑا دے گا اسی لئے بیہار کو سوچتہ کی بدلے بدنامی کا داگ دینے والے اس ویڈیو کو دکھانا ہماری مجبوری ہے اور فرض با بیہار میں پچھلے پندھرہ سالوں سے نیتیش کمار کی سرکار سفر چناف ایسے میں دوہزار بیس کے سوچتہ ابیان سرویقشن بیہار کے شہروں کا پرداشت بہت شرمناک رہا ہے شرینی چاہے جو ہو بیہار کا پرفارمنٹ واقعی میں چنتا جنک ہے دس لاکھ سے اوپر کی آبادی والے شہروں میں پٹنا سب سے گندہ شہر ہے ایک سے دس لاکھ کی آبادی والے شہروں میں گیا سب سے گندہ شہر ہے جبکی بکسر نمبر دو بھاگلپن نمبر چار اور بیہار کا سہر سا دسویں پائیدان پر ہے اسی طرح پچاس ہزار سے ایک لاکھ آبادی والے کسوم موکامہ پہلے نمبر پر وہیں پچیس سے پچاس ہزار آبادی والے شہرین بیہار کا جھنجار پور گندگی میں نمبر ون ہے اسی طرح پچیس ہزار تک کی آبادی والی شہرین مدونی کا جینگر سب سے زیادہ گندہ ہے تو آپ نے دیکھا کہ بیہار میں گندگی کی بہار ہے لیکن ہماری آج کی ریپورٹ کو ایک راج وشیش کی کہانی سمجھنے کی بھول آپ مت کریے گا کیونکہ چاہے ستہ کی سنہ کو یا پھر اپنی ہی سرکار کے سروے کو خارج کرنے کی ہما کر دربھاگ سے راجنیدی کا چریت ہر جگہ ایک جیسا ہی ہوتا جا رہا ہے ای بی پی نیوز سمباداتا ندھیج لی جھا بیہار کے فسٹی رہ جانے کے پیچھے کیا وجہ ہے آخر کب تا بیہار کے لوگ دوسرے شہروں کی کامیابیوں کو لالائت ہو کر دیکھتے رہیں گے اس کو کم سے کم موچھا روڈ بننا چاہیے سوچھتہ کے معاملے میں بیہار اتنا بیپس کیوں ہیں اس سوال کا جواب آپ کو رازدھانی پٹنا میں ہی مل جائے گی جس کی ہوا میں گندگی کی بھو تیر رہی ہے جس گندگی کی ڈھیر کو دیکھ کر روز پٹنا کے لوگ گزرتے ہیں وہ شہر کا موکی علاقہ ہے یہاں سے تین کلومیٹر پر مکہ منتری کا آواز ہے پانسو میٹر پر ریلوی سٹیشن ہے اور چار سو میٹر پر شہر کا ڈاک بنگلہ چورا ہے کلاس میں فرسٹ رینک رانے والے بچے کی چرچہ خوب ہوئی لیکن کبھی سوچا کہ کلاس میں جو بچہ فیل کر گیا وہ کیوں ہوا اس کے پیچھے کیا وجہ رہی اس بات کا ذکر میں اس لئے کر رہی ہوں کیونکہ میں اس وقت بیہار کی رازدھانی پتنا میں موجود وہی پتنا شہر جو اس بار 47th رینک لے کر آیا ہے صاف صفائی میں یا یوں کہیں کہ گندگی کے ماملے میں اس شہر نے ٹاپ رینک حاصل کیا ہے آپ سامنے جو تصویرے دیکھ رہے ہیں یہ بلکل پتنا شہر کے بیچوں بیچ تصویرے دیکھئے اور سمجھئے کتنی گندگی کا امبار یہاں پر لگا ہوا ہے پلاسٹکس آپ کو دکھ رہے ہوں گے چونکہ یہ ڈمپنگ ایریا اس کو بنا دیا گیا ہے پہلے یہاں پر نگر نگم ہوا کرتا تھا لیکن اس وقت تصویروں جو دیکھ رہے ہیں اس کو دیکھ کر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یوں ہی کوئی شہر بدنام نہیں ہوتا ہماری پرتال میں پتنا کے کونے کونے میں گندگی کے ڈھیر دیکھنے کو ملے گندگی نے اس شہر میں عام اور خاص کے فرق کو مٹا دیا ہے اس کی مساء گندگی ہونے سے پتہ جلتا ہے کہ حالا کتنے بے کابو ہو چکے ہیں یہ بیہار کے سواست منتری منگل پانٹے کا سرکاری آواز ہے جس کے باہر پڑا یہ کونہ بتا رہا ہے کہ سوشاشن سب برابر ہے چاہے منتری ہو یا پھر آمات گندگی سے کوئی اچھوٹا نہیں ہے گندے شہروں کی سوچی میں پٹنا ٹاپ پر کیوں ہے اس سوال کا جواب سرکار ابھی تک نہیں ڈھونڈ پائی ہے لیکن میں آپ کو ایک تصویر دکھا رہی ہوں میرے پیچھے آپ بیہار کے سواست منتری منگل پانٹے کا بورڈ پڑھ سکتے ہیں اور یہ ان کا آواز ہے سرکاری آواز ہے بی جے پی کے بڑے نیتہ ہے منگل پانٹے کا اور پرتیکش کو پرمان کی بھلا کیا ضرورت ٹھیک سرکاری آواز کے بغل میں جب میں یہاں پر پہنچی ہوں تو جو تصویر دکھائی دی ہے آپ کو بھی دکھانا چاہوں گے آپ سے ساجہ کرنا چاہوں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ غندگی ہے اور چاروں طرف اسی طریقے سے فیالا ہوا ہے یہ جانور یہاں گھومتے ہیں مکھی یہاں پر ہے غندگی کا آمبار کچھ اس طرح لگا ہوا ہے اور ہر دن اسی طریقے کی تصویر یہاں پر دکھائی دیتی ہے پلاسٹک بھی یہاں پر فیالا ہوا دیکھ رہے ہیں تو یہ اس پارٹی کی سرکار میں ہو رہا ہے جو ہوت کو بھارت کے گورف چالی اتحاس کی سب سے بڑی پیروکار بتاتی ہے لیکن پٹنا کا اتحاس بتاتا ہے کہ سسٹم اس شہر کو کیا سکھا کر دیا چندرگپ مورے کے شاسن پٹنا کا نام پاتلی پتر تھا اور یہ شہر اپنی ساف سفائی اور سندرتہ کے لیے دنیا بھر میں پرسید تھا 303 ایسا پور میں یونانی اتحاسکار میگس تھینس نے اپنی دائری میں پاتلی پتر کے لیے رکھا کہ یہ شہر بہت خوبصورت تھا جہاں پراشین پرشین اور آج کے ایران سے بھی بڑے محل دے لیکن پٹنا کا گورف شالی اتحاس پچھلے پندرہ سال کے سوشاسن کی بھیٹ چرتہ دیکھ رہا ہے سرکار اس بات کو ماننی کو تیار نہیں ہے کہ پٹنا شہر دیش کے سب سے گندے شہروں میں ٹاپ اس تھان لے کر آیا ہے اسی سوال کے ساتھ میں پٹنا میں موجود ہوں بیہار کی رازدھانی ہے اور پیچھے آپ بیلی روڈ میں بگل میں آپ سردار پٹیل بھوت دیکھ رہے ہیں جو کی پولیس ہیڈ پورٹر ہے پولیس کا بڑا محکمہ وہاں موجود رہتا ہے اس یہ سڑک سب سے زیادہ بھیڑ بھارڈ والی مانی جاتی ہے اور اس سڑک پہ آنے جانے والے لوگوں کے لیے پبلک ٹوائلٹ بھی بنایا گیا ہے سلپ شوچالے ضرور بنایا گیا اور بلکل نیا ہے لیکن سلپ شوچالے کی کیا تصویریں ہیں اور کتنی گندگی ہے یہ میں آپ کو یہاں دکھا رہی ہوں آپ یہ تصویر دیکھئے چار الگ الگ پبلک ٹوائلٹس یہاں پر بنے ہوئے ہیں لیکن اس کا استعمال کوئی بھی عام انسان کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے ایسا اس لیے کہ یہ سبھی گندہ بڑا ہوا ہے سوچتہ سرویکشن میں پٹنا کو 47 سوہ ستھان ملا ہے جبکہ چار سال پہلے پٹنا 73 گندے شہروں میں 70 وی نمبر بڑھتا 2017 کے سرویکشن میں 272 نمبر پر اور 2018 میں 318 نمبر پر پٹنا پہنچ گیا سوچتہ کی دوڑ میں بیہار کی رازدھانی کے پچھڑنے کی کیا وجہ ہے یہ سوار ہم نے دیگا ویدانسوک شیطر کے ویدھائک سے پوچھا ہاں اس بات کو مانتے ہیں کہ پیرامیٹرز کو تھوڑا دھیان میں رکھتے ہوئے اور کن کن باتوں کی عوشکتہ ہے کن کاروں کے کرنے کی عوشکتہ ہے کیونکہ فلوٹنگ پوپلیشن پٹنا کا بڑی سنکھیا میں ہے جس کا بھی آکلن کرنے کی عوشکتہ ہے کہ 15 سے 20 لاکھ سے بھی زیادہ پر ڈے فلوٹنگ پوپلیشن یہاں سے وہاں تک جاتے ہیں تو ان کے ان سبھی شہر پر بھی ایک پر دیکھنے کی عوشکتہ ہے پٹنا جیسا ہی ہار بیہار شریف کا ہے جو ایک سے دس لاکھ کی عبادی کی شیڑی میں نوے نمبر پر ہے جسے سمارٹ شیڑی گوشت کیا جا چکا ہے لیکن بیہار کے سمارٹ شہر کے بیچوں بھی نالا اوور پرو ہے لوگ سڑکوں پر رام بھرو سے چلنے کو مجبور کیوں ہی کوئی شہر بددام نہیں ہوتا بیہار شریف جس کی عبادی لگ بھگ تین لاکھ ہے اب تین لاکھ کی عبادی والے شہر میں ستھتی کچھ اس طریقے کی ہے کہ زرہ سی بارش میں کچھ اس طریقے کا جل بھراو ہو جاتا ہے اس شہر کو سب سے گندے شہروں میں سے شامل کیا گیا ہے ٹاپ ٹین میں ہے اور اس طریقے کی ستھتی یہاں پر دکھائی دے رہی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ تمام لوگ جو اس راستے سے جا رہے ہیں میں اس وقت بھائیسہ سورج جگہ پر موجود ہوں اور یہاں پر سمجھئے کہ نالا جو ہے وہ پورا بند ہے اب آپ اگر نالا بند ہو پانی کی نکاسی کا انتظام نہیں ہو تو لوگوں کو دکھت ہوگی ہی اس طریقے کا گندہ پانی ہر دن جب بھی بارش ہوتی ہے تو لوگوں کو اسی طریقے کی پانی کا سامنا گھڑنا پڑتا ہے جب ندی شریر نے پندرہ سال سے سانسا کاشلیندر کمار سے جنتہ کی تکلیب کے بارے میں پوچھا تو سنی سانسد مہدن کیا ٹکا سا جواب دیا سب جگہ پوچھنے کچھ ہر کام کیا اور سفائی کے لیے الگ سے ہمارے پاس کوئی پیسہ دینے کی بیوستہ بھی سرکار کا نہیں ہے اس سانسد مہدن سے سفائی کرائے جائے اسے کو بیوستہ نہیں ہے لیکن سہر کے لیے کافی جیسے یہاں ایک ہیلت کلب ہے اس کے لیے بھی ہم نے بیوستہ کیا ہے لوگ وہاں پر کھلنے کے لیے آتے تھے تو میٹ نہیں تھا میٹ کی بیوستہ کرایا ہے جتنے بھی کولیج ہے کہیں ڈھلیہ کا کام کہیں آپ کا لائٹ کی بیوستہ بیہار میں چناب گونے والا ہے اور ویباک شکل گندگی کو مدہ بنانے کی فراک میں رازدانی پٹنا کی طرح ہی بھاگل پر اور سہرسہ میں بھی جا کر اے بی پی نیوز نے پڑتال کی اور پایا کہ کیسے بیہار کی جنتہ سسٹم کی بد انتظامی کا خامیازہ بھگت رہی ہے بیہار کے سہرسہ جانے کا راستہ دیکھ کر آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ شہر کے باشندے کتنی مشکل میں اس کا پہلا اندازہ اے بی پی نیوز سمبادہ تھا آدرش کمان سنگھ کو شہر میں گھزنے سے این پہلے ہوا جب سڑک کے بڑے بڑے گھٹوں نے سہرسہ سرافدھانی سے چلنے کی ہمیں ہتایت دے سہرسہ میں لوگ بینہ شکایت کیے اپنی منزل کی طرح بڑ رہے دیں مانو حالات کو انہوں نے سویکار کر لیا ہے لیکن سہرسہ کے لوگ گندگی کے وشک مہادیف کی طرح کیسے پینے کو مجبور ہیں اس کا سمو آپ کو شنکر چوکتے جہاں سڑک پانی میں ڈوب چکی ہے سہرسہ کی سب سے بجی سڑک پانی میں تیر دیئے چپل بتا رہی ہے کہ یہ سڑک سسٹم کی ناکامی کا وہ دریہ ہے جسے رام رام جبتے ہی پار کیا جا سکتا ہے اگر میں یہ کوئی شہر کے کنارے کی تصویر نہیں بلکہ شہر کے بیچوں بیچ کے شنکر چوک کی تصویر ہے ستھانی لوگوں نے ہمیں بتایا کہ یہاں ہر دن کم سے کم سے 8 سے 10 لوگ گرتے ہیں انہیں چھوٹ لگتی ہیں پھر بھی جنتا کی نہیں لیکن سہرسا کی اس کہانی کا سب سے چوکانے والا بکش یہ سبک نہیں بلکہ سہرسا مدیپورا سے جیڈیو سانسا دینیش چندریادف کا وہ بیان ہے جو انہوں نے ہمارے سمپتاداتا کی سوال کے جواب میں دی دھیان سے سنی چار بار رہ اور چار بار کے سانسا سب سے پری یوجنہ کے سروے کے بارے کیا کچھ کہتے ہیں جانتے کون مہان وحب کیا وہ بھی ہم نہیں جانتے لیکن سہر کی جو نگر پر سد کی اس چیتی ہے وہ پہلے سے بہتر ہے تو سانسا ست مہود ہے بھارت سرکار کے سروے کو حقیقت سے دور مانتے ہیں ان کی معنی تو سہرسا میں گلدگی ہے ہی لیکن شہر کے بیچ بیچ بس اٹے کے بیچ کا یہ ڈمپنگ یار کچھ الگ ہی بیان کر رہا ہے اب جس زگر پر میں موجود ہوں یہ سہرسا شہر بس ٹینڈ ہے آپ کو یقین نہیں ہوگا لیکن اگر آپ پیچھے تصویر دیکھیں گے تو لگے گا یہ شاید کسی کوڑی دان کی تصویر ہیں آپ چاروں طرف دیکھ سکتے ہیں بس ٹینڈ کے شیڈ اور اس کے آس جہاں کیچڑ میں بچے کھیلتے ہوں جانور گندگی پھیلاتے کھوم رہے شہر کی مین سڑک بارش کے پانی میں ڈوب کار جنت کو ڈرانے لگی پھر بھی ستتہ کو فرق نہیں پڑتا دیش کے باقی علاقوں کی طرح بیہار کے بھاگلپور کی یہی حقیقت ہے جو سمارٹ سٹی بننے کی پرکریا میں ہے یہ بھاگلپور سٹیشن کے باہر کی تصویر ہے سوچ پہلی بار آنے والے کسی مہمان کی من میں اس شہر کی چھوی کیا بن تی ہوگی لیکن سرکار اس کوئی فرق نہیں بھاگلپور سمارٹ سٹی پھوڑک کی تحت بھی ہے یعنی بھاگلپور سمارٹ شہر بھی ہے اور اس سمارٹ شہر کی حقیقت کیا ہے وہ آپ خود دیکھ لیجئے یہ صرف ایک جگہ کی حال نہیں ہے بلکہ میں آپ کو اس کے ٹھیک آگے کی تصویر دکھاؤ شہر کی ایسی حالت کیوں ہیں جب ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی تو پتا چلا کہ ایسا جن پرت نے دی اور اپسروں میں مک بھید کے چلتے ہو رہا ہے بار میں نے آواز اٹھایا چاہے ویدان سبھا میں یا پتر ابھی بھی پرسو ترسو بھی پتر لیکن نگر آیوکت اور مونسپل کوپریشنز پر کوئی دیار نہیں دیتا ہے آپ کو بتا دے کہ سمارٹ سیٹی 2015 میں چینیت ہوا اور کوئی بھی دھراتل پر کام نہیں ہوا سرف لوٹ مجھ ہم لوگ دن رات چھتر میں لگے رہتے ہیں ہم لوگ ہر یوجناؤں کو پاس کر چکے ہیں اور جو یوجنہ دو سال دھائی سال پہلے پاس کئے اس دیکھ اکثر ہم جب تصویرے دکھاتے ہیں تو یہ دکھاتے ہیں کہ شہر گنڈا ہے گنڈکی کی کیا وجہ ہے کیا کچھ نہیں کیا گیا شہر کے لئے لیکن آج جب میں گیا شہر پہنچ ہوں تو ہمیں ساف ستھرہ شہر دکھائی دیا ہے تو پھر کیا سوچتہ سرویکشن میں یہ شہر فیل کر گیا نگر آیوک میرے ساتھ موجود ہے ساون کمار جو انٹری کرنا تھا دکھنی ٹھول ہم کس سکتے ہم دو ادھیکاری کو پر پتنا جا کے ٹریننگ لے کیا آئے پرانتو ان کے دورہ بیسک کہ ہماری سہر میں کل کتنے واد ہیں وہ بھی انٹری رہی کی جس کے کاران ہے کہ ہم سال بھر کام کر رہے تھے وہ ڈاٹا کیپچر رہے ہو پائے جس کے قدار پر ہم لوگ کا رینکنگ کافی نیچے آگئی بیہار کو چناؤو سے این پہلے سوچتہ کی بدلے بدنامی کا داکھ ملا ہے بیہار اسے مددہ بنانے پر آمادہ ہے لیکن بڑا سوال یہ ہے کی کیا جب جنت ووٹ ڈالنے جائے گی تو سوچتہ کا مددہ اس کے لئے نرنائک بن پائے گا بیہار میں ایک گیا شہر بھی ہے جہاں میں صفائی ملی باوجود اس کے وہ گندے شہروں کی سوچی میں شامل ہے جب ہم نے پرتال کی تو پایا کہ غلط فارم بھرنے کی وجہ سے ایسا ہو گیا تو گیا شہر مثال ہے کہ بیہار سرکار چاہے تو تصویر بدل سکتی ہے ریپورٹ سے سہمت ہوں تو گھنٹی ضرور بچائیے شکریہ موسیقی